رضائی بھائی بہن کون ہوتے ہیں میرے چچا کے بیٹے نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری امی کا دودھ پیا ہے میرے چچا کے بیٹے نے اچھا کیا چچی کی بڑی بیٹی کا میرے بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں یسرا صاحبہ کراچی سے میرے چچا کے بیٹے نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری امی کا دودھ پیا ہے اب کیا چچا کی بڑی بیٹی کا میرے بڑے بھائی سے رشتہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے نے تو آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے اور جس چچا کے بیٹے نے پیا ہے اس کی بہن نے نہیں پیا اس کی بہن سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا دودھ کا تو اس لیے آپ کے چچا کے بیٹے آپ کے اپنے بھائی جو ہیں وہ اس چچا ذات بہن سے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ اس بہن نے دودھ نہیں پیا اور نہ آپ کے بھائی نے اس بہن کی والدہ کا دودھ پیا ہے اس لیے ان کا کوئی آپس میں دودھ والا رشتہ نہیں ہے لہذا ان کے لیے نکاح آپس میں جائز ہے کتنا دودھ پلانے سے رزاز ثابت ہو جاتی ہے میری بہن کا بیٹا ہے اس کی عمر دو سال ہے میری بیٹی کی عمر دو سال سات مہینے ہے میں نے اپنے بھانجے کو دودھ پلایا تاکہ وہ میرا بیٹا بن جائے لیکن میں نے اسے سیر ہو کر نہیں دودھ پلایا کیونکہ میرا اتنا دودھ نہیں تھا تو کیا اس طرح سے وہ میرا بیٹا بن گیا یا نہیں اختلافی مسئلہ ہے امام شافی امام احمد بالحمبل کے نزدیک کم از کم پانچ گھوٹ پلائے بغیر رزاز ثابت نہیں ہوتی حنفیہ کے نزدیک ایک قطرہ پلانے سے بھی رزاز ثابت ہو جاتی ہے دلائل دونوں کے پاس ہیں ان کے پاس احادیث ہیں حدیث میں آتا ہے ایک گھونٹ یا دو گھونٹ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی احناف کے پاس قرآن ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے تمہاری وہ مائن جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو تو اس میں تو قرآن نے فرق نہیں کیا ایک قطرہ یا دس قطرے اور امام انیفہ کا اصول ہے کہ قرآن چونکہ متواتر ہے اور حدیث خبر واحد ہے تو جب خبر واحد کا متواتر سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر حنفیہ کا اصول ہے کہ وہ اگرچہ حدیث ہو لیکن چونکہ وہ قرآن کے یعنی تواتر کی حد تک نہیں پہنچی ہوئی خبر واحد ہے اس لیے وہ قرآن کے مقابل ہونے کی وجہ سے اس کو رت کر دیتے ہیں جہاں بھی مقابلہ ہو رہا ہوگا جہاں نہیں ہو رہا یہ حدیث متواتر ہے وہاں تو ٹھیک ہے تو یہ اصولی اختلاف کی وجہ سے فقہہ میں بھی اختلاف ہوا ہے اس لیے حنفیہ کے نزی کے قطرہ بھی اگر پلا دیا ہے تو اس سے رضا ثابت ہو جائے گی بظاہر آپ فقہہ حنفیہی کو فالو کرتی ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان میں زیادہ تر لوگ فقہہ حنفیہ کو ہی فالو کر رہے ہیں تو اگر ایک قطرہ بھی آپ نے دودھ پلا دیا تھا تو وہ آپ کا بیٹا بن گیا ہے اور اب اس سے پردہ بھی نہیں ہے اور وہ آپ کی کسی بچی سے لکا بھی نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی